محمد صادق حسین होली पर रंग भिरंगे फूलो ने फूब रंग जमाया बेदिया के नगर परिशत की पूरो सभापती ने परोष की महिलाओं संग खेला फूलो की होली होली पर सिक्राणा स्टियों की बड़ी पहल कुष्ट आश्रम पहुंच कर मनाया रोगियों संग होली सारंजिले के डोरी कर स्थाना शेत्र में नदी में अस्नान के लिए गये दो लोग खुए लापता शौगी तलास अब भी जारी जल्ली की दुकान से चोरों ने उड़ाये लाखो रुपिये मुल के आभोशन पूर्वी चमपारण की ढखका का है मामला मुझालिया में खेत में मिला संदिक दावस्ता में महिला का शौँ जांच में जुटी पूलीस मुझालिया में शराब पी कर बाई चलाना दूप यकड़ों को पड़ा महंगा आनियंतरित होकर गिर कर हुए जखमी एक की हालत बताई जा रही है नाजुप सुगौली परखंड श्यत्र में देखी गई होली की धूम सांतिपुन महाल में हुई संपन मोतिहारी सुगौली रेल लाइन से एक अधेड का छट वी छट शौँ हुआ बरामद नहीं हो सकी है अब तक पहचान नरकटिया गज में रसोई गैस लिकेट से लगी आग मा बेटा जुल से बेटिया किया गया रेफर फिनहरा में आग लगने से साथ घर जल कर हुए राक देर लाख नकद सहीत करीब दस लाख की संपती जलने का है अन्वान और चक्या में होली पर पुलीस ने लोगों पर चटकाई लाखियां लोगों ने पुलीस पर नर्शे में धूत होने का लगाया आरोप टायर जला कर किया अब जमकर विरोध परदर्सन उत्तर बिहार सहीर देश भर में होली का तेवार सोमार को हरसुवलास के साथ मनाया गया रविवार की रात होली का धहन के साथ ही इसका जशन सुरू हुआ और सोमार को रंग और गुलाल की होली खेली गई حالانکہ کورونا کے قارن اس بار کئی جگہوں پر ہولی ساؤدھانی کے ساتھ منائی گئی اس کو لے کر راج سرکار نے گائیڈ لائنز بھی جاری کیا تھا جس کے تحت ہولی ملن سماروں پر پاون دیا رہی ہیں لیکن کئی جگہوں پر ہولی کی رنگ کے آگے کورونا کا ڈر کم دیکھا اور لوگوں نے جنگ کر ہولی کھیلی حالانکہ ادھیکتر لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی ہولی کی خوشیاں منائی اس آزر پر مٹن اور چیکن سینٹروں پر بھی نونویز پریمیوں کی بھاری بھیڑ دیکھی گئی ادھر سوشل میڈیا پر ہولی کی بدھائیوں کا تاتہ لگا رہا لوگوں نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے اپنے دوستوں اور رشتداروں کو ہولی کی بدھائیاں دی وہیں جیسے جیسے سمیہ بیٹھتا گیا سوشل میڈیا ہولی کی تصویروں سے پٹ گیا اور کئی لوگوں نے ہولی کی یادیں سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی خولی پر رنگ بی رنگے فولوں نے خوب رنگ جمعیا بیتیا نگر پریشت کی نیوارتوان سباپتی گریمہ دیوی سکاریا کے ساتھ پریجن و آس پڑوس کی مہلائیں فولوں کی خولی میں رنگ گئی خولی کے لوگ گیت پر مہلائوں نے تھرک کر رنگ بی رنگے فولوں کی خولی کا جشن منایا یوں تو خولی کے جشن میں پورا شہر ڈوبا رہا لیکن ہر کوئی اپنے پسند سے نرالے طریقے سے اس کو مناتا دیکھا گیا نگر کے مرواری بہول شیطرے لال بازار میں فولوں سے ہولی خوب کھیلی گئی گریمہ دیوی سکاریا نے اس موقع پر کہا کہ جو لوگ ہولی کے اوسر پر کیمیکل یوکت رنگوں سے پرہیز کرتے ہیں ویسے درزنوں لوگ اپنے پریزن و ایسنہی سوزنوں کے بیچ ایک دوسرے پر فول برسانے سے خود کو روک نہیں پائیں مرواری سماس کے لوگوں نے اس طرح کی اپنی وشیش ہولی کے شہر بھر میں پروتسو ساہید کرنے اور پریاورن سنرکشہ میں جڑ کر سندیش دینے کا کارکیا ہولی کے دن سکرانہ اس ڈیو کی بڑی پہل دیکھنے کو ملی اس ڈیو گیان پرکاس نے کسٹ آسرم پہنچ کر کسٹ روگیوں کے ساتھ کافی سمیہ بھی دایا اور بغیر کسی بھید بھاو کے ان کے ساتھ اپنے خوشیاں سازا کرتے ہوئے ہولی منایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کے بیچ مٹھائیاں بھی باتی ان کے پریشانیوں کو بھی سنا اور جلد سے جلد ختم کرنے کی بات کہی اس ڈیو کو اپنے بیچ پا کر کچھ روگیوں کے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا خبر ڈھاکا سے ہے جہاں چوروں نے ہولی کے اوسر پر پولیس کو خولی چناؤتی دی ہے چوروں نے ایک جویلری کی دکان سے بیدی رات بھیشن چوری کی گھٹنا کو انجام دیا ہے پولیس سرکتی کو چناؤتی دیتے ہوئے چوروں نے شہر کے گاندھی چوک چوروں نے ایک جویلری کی دکان سے لاکھوں کے جیورات اڑا لیے وہیں گھٹنا کے بعد پولیس ماملے کی تفتیش میں جھوٹی ہے ساران زلے کے ڈوریگن ستھانا شیطر کے کوٹوہ پٹی رامپور پنچائت چکیا گاؤں میں گنگا ندی میں اصطحان کرنے گئے ایک یوک سمیت ایک ادھیر کی بھی ندی میں لاپتہ ہو جانے کی سوسنا ہے وہیں اصطحانی لوگوں سے ملی جانکاری کے مطابق کہ گھٹیت دونوں گھٹنایں چکیا گاؤں کی ہی ہے جس میں صرف چوبیس گھنٹے کا انتر ہے پہلی گھٹنا خولی کے پورو سندھیا خولی کا دہن کے دن اور دوسری گھٹنا خولی کے دن سندھیا سمیت کی بتائی جا رہی ہے لوگوں کی مانے تو پہلی گھٹنا تب ہوئی جب خولی کی پورو سندھیا پر آرہ چھپرا پول کے سمیت اسمان کرنے گئے چکیا گاؤں نے 8050 ورشی ادھیڑ عمر مہتو ندی کی تیز دھارہ میں بہ گئے جن کا اب تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے تلاش کے لیے ناؤں سے ندی میں ابھی خوزبین جاری ہی تھی کہ دوسرے دن خولی کے سندھیا پسنان کرنے گئے چکیا گاؤں کے ہی رامبھون رائے کا 18 ورشی پوتر پینٹو کمار ندی کی تیز دھارہ کی چپیٹ میں آ کر غائب ہو گیا اس کا بھی کچھ پتہ اب تک نہیں چل سکا ہے گرامین ناویکوں کے ساتھ مل کر دونوں کے شاؤں کی تلاش میں لگتار جھوٹے ہوئے ہیں سگولی پرخن کے گرامین و شہری شیطروں میں رنگوں کا پرگ خولی کو لوگوں نے دھوم دھام سے شانتی پول ماحول میں منایا صبح سے ہی لوگ گانے بزانے پر تھرکتے رہے لوگوں نے ایک دوسرے کو خوب رنگ اور گلال لگایا اور گلے مل کر ہولی کی بدھائیاں دی سبھی دھرم کے لوگوں نے پرگ کو شانتی پول منانے میں بھرپور سہیوگ دیا پنچائی چناؤں کو لے کر چناؤں لڑنے والے پرتیاشی ہولی کے رنگ میں ڈوب گئے اور پورے دن لوگوں سے ملتے رہے تھانہ شیطر کے ہر چوک چوراہے پر پولیس بل کی تیناتی کی گئی تھی شانتی بیوستہ بنائے رکھنے کے لیے تھانہ دیکس بیویک کمار جیسوال پولیس بل کے ساتھ سجگ رہے پشویں چمپاروں سے آگ لگی کی خبر ہے بتایا جا رہا ہے کہ نرکٹیا گنس کے چوبے ٹولا میں خانہ بنانے کے دوران گیس لیک ہونے سے آگ لگ گئی وہیں آگ کی چپیٹ میں آ کر ایک مہلہ سمیت دو لوگ جھلس گئے خولی کے رنگ و اومنگ میں سرابور وارسنکیہ 23 انترگت چوبے ٹولا میں ایک ہلکی سیلا پرواہی رنگ میں بھنگ ڈال دیا بتایا جا رہا ہے کہ اسثانیہ ددن چوبے کے گھر کیچن میں رسوئی گیس پہلے سے ہی لیکیس تھا اور جیسے ہی اسے جلایا گیا اچانک سے آگ لگ گئی اس میں ایک 48 ورشیہ مہلہ رادہ دیوی جھلس گئی ماں کو بچانے کے کرم میں 22 ورشیہ پنٹو کمار بھی جھلس گیا وہیں اسثانیہ لوگوں کی سوجبوت سے آگ پر کابو پایا گیا گھٹنا کی سوسنا پر اگنی شامک دستہ بھی وہاں پہنچا اور آگ پر کابو پانے میں مدد کی بتا دے کہ پریسونوں نے ایک ہائلو کو انمنڈلیے اسپطال نرکٹیاگنز پہنچایا جہاں پراتمی کپچار کے بعد اسپطال پرشاسن نے اسثیتی کو دیکھتے ہوئے انہیں جی ایم سی ایچ بیتیا ریفر کر دیا پوروی چمپاران زلے کے فینہرہ پرخند کے فینہرہ پوروی میں سو مار کی صوبہ اچانک آگ لگنے سے سات گھر جل کر پوری طرح سے راک ہو گئے آگ لگنے کے کارن کا پتہ نہیں چل پایا ہے وہیں آگنی پیڑیتوں کی مانے تو گھر میں رکھے ڈیرے لاکھ نقد اناز فرنیچر گہنا کپڑا برتن سہیت قریب دس لاکھ کی سمپتی جل کر راک ہو گئی ہے آگ اتنا بھیشن تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک کے بعد ایک سات گھروں کو اپنے آگوش میں لے لیا موضود گرامینوں نے آگ پر کابو کرنے کی پوری کوشش کی لیکن بے اثر ثابت ہوا وہیں سوچنا پر فائر بگریٹ کی گاڑیاں بھی موقع پر پہنچی تب تک سب کچھ جل چکا تھا وہیں سیو بیجندر سنگھ نے پیڑیتوں کو جانچ کر اجیت محوضہ دلانے کی بات کہی ہے بات کہی ہے ادھر آستانی سامات سے بھی پیڑیتوں کو راحت دلانے کی بات کہہ رہے ہیں دیہوں رکھا تھا وہ جل گیا چاوال ہندرہ کنٹر تھا وہ جل گیا آنچ بکری جل گئی اس کا کپرا پورا جل گیا دال جل گیا بارتان پورا خراب ہویا تھی جل گیا اور ان کے دوارا کورج پر لیا ہوا ڈیڑھلاک رکھیا وہ بھی جل گیا ہم لوگوں نے اپنے استر سے اور ان لوگوں کے لیے بیوستہ کی ہے باقی سرکار سے مدد کی بات ہے سرکار کا نیمانو ساڑھ مزولیا پرخند شیطر کے کئی جگہوں پر دیشی چلائی شراب کا دھندہ گہری جڑے جمع چکا ہے پولیس اور اتباد بیبھاگ کی اور سے لگتار ابھیان چلانے کے باوزود بھی یہ دھندہ فلفل رہا ہے جارتر ماملوں میں اتباد بیبھاگ اور پولیس کی چھاپے ماری سے پہلے دیشی چلائی شراب کے کاروباریوں کو جانکاری مل جاتی ہے اور وہ سترک ہو جاتے ہیں بھٹیاں بزنے کے کچھ ہی دن بعد یہ بھٹیاں فر سے دھدکنے لگتی ہے بیتے دینوں لال سرائیہ اور بخریہ میں اتباد بیبھاگ اور مجھولیا تھانا کے دوارہ چھاپے ماری کی گئی تھی جس میں شراب بنانے والے اپکرن بھی برامد ہوئے تھے پولیس نے بھٹی کو بھی نشٹ کیا تھا باوزود اس کے پیکڑوں کو شراب آسانی سے مل جا رہی ہے تازہ ماملہ بیتیاں موتیہاری مخمارک استطلال سرائیہ کے پاس کی ہے جہاں نشے میں دھوٹ لہریہ کٹ بائک چلا رہے دو پیکڑ انینتریت ہو کر مخمارک پر گر گئے جس سے بائک پر سوار دونوں بوری طرح سے گھائر ہو گئے جس کی سوچنا گرامینوں نے دربھاش پر مجھولیا پولیس کو دی گرامینوں کے سہیوگ سے انہیں پراتمک سواستکندر مجھولیا بھیجا گیا جس میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے وہیں پولیس پورے ماملے کی چھانبین میں جھٹی ہے موتیہاری سوگولی ریل کھنڈ پر ایک ادھیڑ کا چھت وچھت شعو ملنے سے علاقے میں سنسنی ہے اس کے پوشٹی کرتے ہوئی ریل تھانہ دیکس بیویک پرساد نے بتایا کہ سوگولی اسٹیسن سے آگے موتیہاری کی اور جانے والی ریل لائن سے ایک ادھیڑ کا شو برامت کیا گیا ہے مرتک کا سر بری طرح سے کچل گیا ہے ساتھ ہی اس کے پاس سے پہچان کے لیے کوئی کاغذات بھی نہیں ملا ہے جس سے اس کی پہچان اب تک نہیں ہو پائی ہے پرطن درشتیا مرتک بھکاری پرتیت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ شو کو کوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس کے بعد آگے کی کاروائی کی جائے گی مزولیہ تھانہ شیطر کے ہرپور گڑھوہ پنچائت اندرگت گاؤں کی باہر کھیت میں ایک مہلا کا شو ملنے سے علاقے میں سنسنی فیل گئی دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی سوسنا پر پہنچی مزولیہ پولیس نے شو کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اس سمبن میں وارٹ نمبر 6 میں خولی کا جشن منا کر گھر کے باہر ٹاہل رہے لوگوں کی پولیس نے جم کر پٹائی کی ہے جس میں مہلا وکلانگ بیمار اور بچوں کو چوٹے آئی ہیں بیتی رات کی گھٹنا کے بعد آج صبح سے لوگوں میں پولیس کے خلاف آکروش بیابت ہے گھٹنا سی گصائی لوگوں نے سڑک پر ٹائر جلا کر جم کر ویروت پر درشن کیا پولیس کے خلاف ناریبازی کرتے ہوئے لوگوں نے پولیس پر نشے میں لوگوں کو بیوزہ پیٹنے کا آروپ لگایا ہے حالانکہ یہ جانچ کا وشہ ہے ہی سکتے ہیں اتنا گاندہ گاندہ گالی تینا تھا کہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں آیا ڈیڈیکٹ لاتھی تلانے لگا گھر میں گھوسا گھوسا کرتے ہیں یہاں پہ خورت میرا پولیس کا ڈانٹا شوٹ گیا ہے میرے گھر میں گیا تھا تو وہاں گھوسا گھوسا کر مانا ہے تینوں گھر میں گھوسا کر بھرشنا کمار بھگل میں گھر ہے ہم لوگا روڈ کے کنیارے گھوسا ہم لوگ تو یہیں جائیں گے پرساسن کل اتنا پی کے ٹائٹ تھا اس کا ڈرائیبر اتنا بھندہ بھندہ گھالی دی رہا تھا لیڈی جوکو ماں بھند سب کو ڈرائیبر 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 پرساسن مارا آس کلیے بسیتا ہی اسٹیوی نیوز پر پرسالت ہونے والی خبریں پروگرامز آپ ڈیو ٹی پیل کے چینل نمبر 985 اور ڈین کے چینل نمبر 155 کے ساتھ آپ اپنی سویدہ مویل پون پر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمیں یوٹیوب کے مادیم سے دیکھنا چاہتے ہیں نیو چینل ستیوی نیوز سچ کی آواز نمسکر